ہائی ویورز عثمان گنی آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کا ٹاپک جو ہے اس محول سے مطابقت رکھتا ہے یہ محول جو ہے انسان کو سٹریس فری کر دیتا ہے یہ پانی یہ خوبصورت پہاڑ یہ گرینری جو ہے انسان کو بہت بہترین دماغی بہترین کفیت میں لے آتا ہے بہت سکون کی کفیت میں لے آتا ہے اسی کے متعلق آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کچھ عرصہ پہلے میری گاڑی پہ ایک نشان آنا شروع ہو گیا اور میں جب گراج میں میکینک کے پاس گیا اس کو دکھایا تو اس نے دیکھ کے کہا کہ اس وقت یہ گاڑی جو ہے وہ ایمرجنسی موڈ میں چاہ رہی ہے تو میں نے اس کو پوچھا یہ ایمرجنسی موڈ میں کیوں چاہ رہی ہے تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اس لیے یہ چل تو رہی ہے لیکن ایمرجنسی موڈ میں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ انرجی یوز کر رہی ہے اور اس کا زیادہ زور لگ رہا ہے تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے صحیح کروا ہے نہیں تو یہ گاڑی جو ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے میں نے سوچنا شروع کیا کہ انسان جو ہیں یا عام لوگ جو ہیں وہ بھی جب ایمرجنسی کی موڈ میں چلے جاتے ہیں اگر وہ زیادہ دیر سٹریس فل کنڈیشن میں رہیں تو ان کے مختلف عزا جو ہیں وہ بھی ڈیمج ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ سٹریس فل کنڈیشن میں کیوں لوگ جاتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ 95% بیماریاں جو انسانوں کو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو یہ سٹریس ہماری سید کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے انتہائی نقصان دے چیز ہے اور اس سے بچنا چاہیے اب سٹریس ہوتی کیوں ہے اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہیں اس لیے ہم سٹریس فل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹک ہو رہی ہیں امریکن یونیورسٹی نے ایک تحقیق میں یہ بتایا کہ 80% زندگی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں صرف 20% زندگی ہے آپ صرف 20% اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں 80% آپ کے اختیار میں نہیں ہے اگر 80% آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ 80% سٹریس فل کنڈیشن میں کیوں چلے جاتے ہیں اگر آپ نے سٹریس میں آنا ہی ہے تو جو آپ کے اختیار میں اتنا ہی سٹریس فل کنڈیشن میں جائیں یعنی کہ 20% جائیں 80% آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کو مانتے نہیں ہیں تو آپ ایک تجربہ کریں یہ جو آٹومیٹکلی سانس ہا رہا ہے جو آپ کو زندگی دیتا ہے آپ ناک بگڑ کے اس کو سانس کو روکنے کی کوشش کریں تین منٹ کے لیے روکنے کی کوشش کریں میں انتظار کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو نہیں روک سکے گے ایک منٹ کے بعد ہی آپ کی پوری جسم کی طوانائیاں آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ نے سانس لینا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سانس آنا جانا یہ سارا آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کو یہ سانس لینا ہے کیونکہ یہ زندگی کے لیے ضروری ہے آپ کیوں سٹریس فل کنڈیشن میں آتے ہیں جبکہ بہت ساری زندگی کے فنکشن آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں آپ ان کو نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے جسم کو ہی صرف دیکھ لیں آپ کا دماغ جو ہے وہ 400 بلین بیٹس آف انفرمیشن ایک سیکنڈ میں پروسس کرتا ہے اتنی سٹرانگ پاور ہے کیا آپ نے اس کو بنایا یا آپ اس کو چلا رہے ہیں آپ کو تو صرف اور صرف 2000 بیٹس آف انفرمیشن کی اویرنیس ہے یا اس کا پتہ ہے اس سے زیادہ آپ کو پتہ نہیں آپ اپنے دل پہ غور کیا ہے کبھی آپ نے کہ دو گیلن دو گیلن بلڈ جو ہے وہ آپ کی شریعانوں میں پمپ کرتا ہے ایک منٹ میں آپ کا دل جو ہے وہ 100 گیلن 100 گیلن خون آپ کی شریعانوں میں پمپ کرتا ہے 3 بلین ٹائم 3 بلین ٹائم یہ آپ کی زندگی میں ایورج پمپ کرتا ہے یہ دڑکتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کونٹ سی الیکٹرسٹی اس وقت آپ کے پاس موجود ہے جو آپ نے پیچھے سے لگائی ہوئی ہے اور یہ چر رہا ہے without any الیکٹرسٹی خودکار نظام کے تحت خدرت کے نظام کے تحت خودکار نظام کے تحت یہ 3 بلین ٹائم آپ کے خون کو آپ کی شریعانوں میں پمپ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی شریعانوں کی لمبائی کتنی ہے 60,000 مائلز 60,000 60,000 میل لمبی شریعانیں ہیں جن کے اندر یہ خون جو ہے وہ پمپ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے اس میں 100 100 ٹریلین سیلز ہیں اور 100 ٹریلین سیلز میں 10 ملین سیلز فوری طور پر ایک سیکنڈ کے اندر ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر 10 ملین سیلز نئے بنتے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کی پوری باڈی بلکل نئی شکل اکتے ہیں کیا یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سیل کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر 10,000 کیمیکل تبدیلیاں آ رہی ہیں کیا یہ آپ کر رہے ہیں اگر یہ سب کچھ آپ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو روکیں یا اس کو آگے لے کے تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ کی زندگی 80% 80% آپ کی قدرت یا آپ کے رب کے اختیار میں ہیں تو آپ اپنی پریشانیوں سے دور چلے جائیں آپ بھول جائیں اپنی پریشانیوں کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بچے طریقے سے ہو رہا ہے اپنی سٹریس فل کنڈیشن کو آج ختم کر دیں کیونکہ جب آپ سٹریس ختم کر دیں گے تو آپ کی 95% بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی یہ دیکھیں کہ اس پانی میں اور اس گرینری میں اور یہ پہاڑوں میں مجھے میری کوئی کاؤسٹ نہیں آرہی کوئی پیسہ نہیں لگ رہا لیکن اگر ہم اس میں پندرہ میٹ سکون کے ساتھ وقت گزاریں تو انتہائی زیادہ آپ سٹریس سے نجات حاصل کر سکیں گے میں وش کرتا ہوں کہ آپ بہترین زندگی گزاریں میری طرح بہترین زندگی گزاریں سٹریس سے فری زندگی گزاریں اور آپ گزار سکتے ہیں تینکیو بہر مچ خود حافظ